تو مووی شروع ہوتی اور ہمیں دو لوگ دکھائے جاتے جن میں سے ایک کہتا ہے کہ یا تو ہم میں سے ایک مارا جائے گا یا تو ہم دونوں ہی یہ کہہ کر وہ آدمی دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے اور وہیں ہمیں ایک عورت کی آواز آتی ہے جو ہیمر لے کر آتی ہے جسے سن کر وہ گھبرا جاتا اور کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمیں موقع دوگی لیکن وہ عورت کاؤنڈاؤن کرنے لگتی ہے جسے سن کر وہ آدمی گھبرا کر اپنی رسی کھولنے لگتا ہے اب سین یہی پر چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ریچل نام کی لڑکی دکھائی جاتی جو کہ اس مووی کا مین کیریکٹر ہوتی ہے وہ جوگن کر کے اپنے گھر پہنچ رہے تو اسے سٹیف سپرائز دیتا ہے پرپوز کر کے جس کے لیے ریچل بہت خوش ہو جاتی ہے اور ہاں کر دیتی ہے جب سٹیف جانے لگتا ہے تو ریچل کو میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرویو نو بجے یہ بات وہ سٹیف کو بتاتی ہے جسے سٹیف اسے موٹیویٹ کرتا اور چلا جاتا ہے اب دوسرے دن ہم ریچل کو دیکھتے ہیں جو ایمیلی کی ویڈیو دے کر ایکسسائز کر رہی ہوتی ہے دراصل ایمیلی اور رو بی دونوں بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں جو آن لائن کافی فیمس ہوتے ہیں ان کی موڈلنگ اور فٹنس ویڈیوز کے لیے اب دوسرے دن ریچل ایمیلی اور رو بی سے بات کر رہی ہوتی ہے جس میں ایمیلی ریچل کو کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا ہے اور کل ہمیں شوٹ کے لیے ملنا ہے جس کے لیے ریچل بہت خوش ہوتی ہے اور ہاں کر دیتی ہے اب دوسرے دن ایمیلی رو بی اور کیمرو مین کار میں بیٹھ کر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں دوسرے طرف ریچل بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور تیار ہو رہی ہوتی ہے اب ایمیلی رو بی اور کیمرو مین جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ گریس سے ملتے ہیں جو کہ اس جنگل کی اونر ہوتی ہے گریس سب سے انٹریوز ہوتی ہے جس پر ایمیلی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں جس پر گریس اسے اگنور کرتی ہے اور ان لوگوں کو ان کی جگہ تک پہنچاتی ہے جہاں وہ ان لوگوں کو ایک بینڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اس جنگل میں کہیں کھو گئے تو میں تمہیں آسانی سے دھونڈ سکوں گی ان شورٹ وہ لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ سن کر سب اپنا اپنا بینڈ پہن لیتے اور اپنے شیوٹنگ میں لگ جاتے ہیں اب دوسری طرف وہاں ریچل پہنچتی ہے جیسی وہ کار سے باہر آتے تو اسے گریس ملتی ہے لیکن اس پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے ریچل آگے بڑھتی ہے جس پر گریس اسے بھی وہ بینڈ دیتی ہے جسے پہن کر ریچل ان لوگوں کو دھونے لگتی ہے اب راستے میں اسے ایک اننون انسان ملتا ہے جو اسے ہیلپ مانگتا ہے ریچل اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اپنے ساتھیوں کا پوچھتی ہے لیکن اس اننون آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تب ہی ریچل آگے بڑھتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کے پیر میں ایک ٹریفل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور چل نہیں پاتی ہے تب ہی وہاں گریس آ جاتی ہے جو اس کی ہیلپ تو کرتی ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ اسے پوچھ کر دیتی ہے جس سے ریچل بے ہوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جب ایمیلی روپی اور کیامرہ من شوٹنگ کر رہے ہوتے تب ہی وہاں گریس آ جاتی ہے اور انہیں چیلنج کر دی ہے کہ چلو ہمیں گیم کھیلتے ہیں جس کو سب مزاق میں لیتے ہیں تب گریس کہتی ہے کہ یہ گیم ہائیڈن سیکھ کی طرح ہے اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو تم مارے جاؤ گے جس کے ریپلائی میں روپی اسے پوچھتے ہیں کہ تو اگر ہم جیت گئے تو کیا تو گریس کہتی ہے کہ تو تم اپنی زندگی جی سکو گی اب اسی بیچ روپی اور گریس کی لڑائی ہو جاتی ہے جس میں گریس روپی کو بری طریقے سے مارتی ہے جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں تب گریس کہتی ہے کہ میں مزاق نہیں کر رہی ہوں بھاگو اور کاؤنٹ کرنے لگتی ہے جسے سنتے ہی سب بھاگنے لگتے ہیں اب دوسری طرف گریس اس کیامرہ من کو نائف سے سٹیپ کر دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے دوسری طرف ریچل کو ہوش آتا ہے تو وہ آگے بڑھتی ہے اور وہیں اسے کیامرہ من کا کچھ سمان دیکھتا ہے جس میں وہ اس کا کیامرہ دیکھتی ہے جہاں گریس روپی کو مار رہی ہوتی ہے کر ریچل فوراں اپنا بین نکال کر دور فیک دیتی ہے اب آگے چل کر وہ گریس کو دیکھتی ہے جو کیامرہ من کے پیچھے ہوتی ہے یہ دیکھ کر ریچل چھپ جاتی ہے اور گریس کیامرہ من کو پکڑ کر اسے مار دیتی ہے دوسری طرف ایمیلی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تب ہی گریس کو اسی جگہ سے سگنلز دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ایک اور شکار آ رہا ہے تب ہی وہاں روپی آ جاتی ہے جو کیامرہ من کو مرا ہوا دیکھ کر گریس کو چیلنج کرتی ہے جسے سن کر گریس باہر آتی ہے اور وہ اسے روٹ سے سٹیپ کر دیتی ہے جس سے روپی کافی زخمی ہو جاتی ہے کافی لڑنے کے بعد گریس روپی کو ایک نائف سے سٹیپ کر کے اسے مار دیتی ہے یہ سب ریچل دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور ڈڑ جاتی ہے وہیں ایمیلی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ گریس کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا کر بھاگنے لگتی ہے جس سے گریس اپنے تیر سے اس پر حملہ کرتی ہے لیکن ایمیلی اسے بچ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب دوسری طرف وہ انون آدمی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے ہیلپ مانگنے کے لئے کیونکہ وہ وہاں کھو چکا تھا اب یہ دیکھ کر گریس بہت فریسٹریٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں بھلایا تھا کیا تم نے بوٹ نہیں دیکھا یہاں پر آنا منع ہے یہ کہہ کر وہ اب می کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ آدمی بھاگ کر جھاڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن وہاں سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ پر شاک لگ جاتا ہے جس سے اس کا ہاتھ کافی زکمی ہو جاتا ہے اب دوسری طرف چلتے چلتے ریچل فائنلی کار تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کار میں بیٹ جاتی ہے تب ہی وہ سٹیو کا میسیج دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ اسے ویڈیو نوٹ کے ذریعے سب بتاتی ہے تب ہی وہاں وہ اندن آدمی آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں گریس بھی آ جاتی ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتی ہے جسے دیکھ ریچل کار سے نکل جاتی ہے لیکن گریس اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں بھی میرے گیم کے رولز پتا ہونے چاہیے اس پر وہ اسے روٹنے کا کہتی ہے اب ریچل وہاں ہیلوسینیٹ کرتی ہے کہ سٹیو وہاں پر ہے اور وہ اسے دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے تب ہی وہ کار میں بیٹ تی ہے تو ایمیلی آ جاتی ہے وہ اسے ہیلپ مانگتی ہے جسے گریس پکڑ لیتی ہے اور وہ ریچل اور ایمیلی کو اسی جگہ پر لے کر جاتی جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ ان دونوں کو اسی طرح سے باند دیتی ہے تب ہی ریچل گریس سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو اس پر گریس کہتی ہے کہ مجھے انسان پسند نہیں ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ تم نے ہائیڈن سیک تو کھیل لیا ہے اور ہم نیا گیم کھیلیں گے اس میں تم دونوں فائٹ کرو گے اور جو بچ گیا وہ یہ کارز کی کی لے کر جا سکتا ہے جس پر ریچل کافی منع کرتی ہے لیکن ایمیلی اسے فائٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ریچل مرنے کا ڈراما کرتی ہے یہ دیکھ کر گریس اور ایمیلی کو لگتا ہے کہ ریچل مر چکی ہے تو ایمیلی گریس کے پاس جاتی ہے جس پر گریس اسے نائف سے سٹیپ کر کے اسے مار دیتی ہے اب گریس جب زمین کھودنے لگتی ہے تب ہی ریچل موقع دیکھ کر وہاں سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ کار کی کیز اور اپنے ساتھ تیر بھی رکھ لیتی ہے اور وہاں پر چھپ جاتی ہے اب ریچل کو گائب پا کر گریس اسے دھوننے لگتی ہے جس پر ریچل اس پہ تیر سے حملہ کر دیتی ہے جسے گریس کافی زخمی ہوتی ہے اور ریچل موقع دیکھ کر وہاں سے بھا کر کار میں بیل جاتی ہے لیکن گریس تب ہی اس کے پیچھے آ جاتی ہے جسے ریچل کار کو سٹارٹ کر دی ہے اور اسے کار سے ہٹ کر دیتی ہے جسے گریس کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ مووی کے انڈ ہو جاتا ہے تینکیو فور ووچنگ